بھارت بند کے اتیازک سفلتہ کے بعد کچھ منوادی پترکار دالت بہوچنوں کے آندولن کو بدنام کرنے میں جڑ گئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت بند کر رہے دالت آندولنکاریوں نے ایک سکول بس کو جلانے کی کوشش کی جس میں بیس بچے سوار تھے سوشل میڈیا پر کئی میڈیا چینلز نے بھی یہ ویڈیو اسی دعویٰ کے ساتھ شیئر کیا ہے دلیتوں کو ہنسک بتا کر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس لئے ہم نے اس ویڈیو کے فیٹ چیک کرنے کا فیصلہ کیا جس میں اس جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اسی ویڈیو کے ذریعے بھرامک دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو بیہار کے گوپال گنزلے کا ہے یہاں آپ کو بھارت بند کا پردرشن ہوتے ہوئے دکھ رہا ہوگا ساتھ اس ویڈیو میں سے سکول بس نظر آ رہی ہوگی سکول بس دھیری دھیری آگے بڑھتی ہے اور کچھ لوگ بس کو نکالنے کے لیے راستہ بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جیسے جیسے بس آگے بڑھتی ہے راستہ بنتا جاتا ہے لیکن جیسے ہی بس کا پچھلا پہیاں آگے بڑھتا ہے تو وہاں آگ دکھائی دیتی ہے ایک وقتی دنڈے سے آگ کو آگے کی طرف سرکاتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی کلپ کو یہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے بس میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وقتی دنڈے سے آگ لگے ٹائر کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بس میں آگ نہ لگے آپ کوئی شخص کے بگل میں پولیس والا بھی نظر آ رہا ہوگا جو بس کے ڈرائیور کو تیجی سے بس کو آگے بڑھانے کیلئے کہہ رہا ہے اور جیسے ہی بس آگے بڑھتی ہے آپ کو وہ جلا ہوا ٹائر نظر آتا ہے جس میں پہلے سے ہی آگ لگی ہوئی ہے یعنی اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ سکول بس کے آنے سے پہلے ہی سڑک پر ٹائر جلا کر پردشن کیا جا رہا تھا لیکن جب وہاں سکول بس آئی تو اسے آگے بڑھ دی دیا گیا لیکن سکول بس کے ڈرائیور نے پہلے سے ہی جل رہی ٹائر کے اوپر سے بس کو نکالا کچھ دیر بس جلے ہوئے ٹائر پر بھی کھڑی رہی جس سے بس میں آگ لگنے کا خطرہ بنا رہا یعنی یہاں ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن سمیہ رہتے بس کو آگے بڑھا دیا گیا جس سے ایک بڑا حادثہ ٹر گیا یہ گھڑنا پریشان کرنے والی ہے بس میں بچے سوار تھے اس لئے جلتے ہوئے ٹائر کے اوپر سے بس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا اچھی بات ہے کہ بس آگ کی چپیٹ میں نہیں آئی اور سب ہی بچے سرکشت نے گل پائے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پردشن کاریوں نے بس میں آگ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ وہ بس کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے موسیقی خود گوپالگنج پولیس نے اس ماملے میں کیش درج کیا ہے لیکن کہیں بھی آگ لگانے کی کوشش کی بات نہیں کی آپ گوپالگنج پولیس کا یہ بیان دیکھئے آج 21 اگست کو نگر تھانہ انترگت عرار موڑ کے پاس ٹائر جلا کر دھرنا پردشن کے دوران سکول بس جلتے ٹائر کے اوپر سے گزری مجسٹیٹ کے بیان پر روڈ پر ٹائر جلانے روڈ جام کرنے لوگوں کا راستہ آورود کرنے کے آروپ میں پراتھمی کی درج کر اگر سر کاروائی کی جا رہی ہے یعنی پولیس نے خود یہ صاف کیا کہ دراصل سکول بس جلتے ہوئے ٹائر کے اوپر سے گزری تھی اور اس میں آگ لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی لیکن باؤزر دس کے منوادی پترکار اور چینلز اس ویڈیو کو بار بار شیئر کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسے بس میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن شاید وہ بھول گئے کہ اب بہوچنوں کے پاس اپنا خود کا میڈیا ہے اور وہ ان کے ایسے جھوٹے دعویٰ کی پول کھولنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور منوادی پترکاروں کی پول کھولیں اس دعویٰ اور اس کی پرطال پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور لکھیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو شیئر کریں اور دنیوز بیگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیوار کوڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیوار کوڈ کے علاوہ آپ یوں پی آئی کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یوں پی آئی ڈی نیوز بیگ ایڈ در ایٹ یس بینک پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے آکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں خاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن آکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-00000640 آئی ایف ایسی کوڈ ہے یس بی 0000235 بینک کا نام یس بینک ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کی ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579-4224 پر واتس اپ کریں